موسیقی ہم لوگ جا رہے ہیں باوہ صاحب رہم طول علیہ آپ کے درباری اکدست پر اور ہم لوگ ڈونڈ رہے ہیں وہ راستہ جو راستہ ڈھکی کی طرف سے جاتا ہے اور وہی راستہ پیچھے سے یعنی کہ باقی چڑھ آئی جو ہے وہ چڑھنے کے بعد آتا ہے دو راستہ ہیں آپ کے دربار کو ایک راستہ بزار سے پیچھاتا ہے جس میں سیڑھیاں بنی ہی پرپر لیکن اگر تورس سے بستہ لوگ یہاں پہ وزار کریں تو ضرور ڈھکی وال سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے دربارشی پہ حاضری پیچھ کریں یہاں سے ڈھکی کا گاز ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہائٹ ہے اور ابھی مدید ہائٹ آگے جا کے جب اپر سے آپ کو بیو دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا کہ دربار باباستہ آپ رہے ہیں تو لائے کتنی ہائٹ پہ بلندی پہ موجود ہے یہ سیدھا سلوپ ہے ایک تو ہوتا ہے راستہ بناب اپر 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 لیکن یہ سیدھا سلوپ ہے تقریبا اس لئے اس کو چڑنا تھوڑا تھا کتنا تھا نہیں تھوڑا سا ڈیفیکل دورا ہے کہ یہ دیکھر دیکھا ہے ابدیون سیدھا اور ساٹ نہ طرح اس پ 노래�رین پہ کھلیون لوگ ان گلیوں لوگ نہیں ہے تاً موجود پہ لائے کیا ہائول زائرین کی کہاڈرنیس پہ لائے دروار شیف کے طرف راستہ جی لگتا ہے یہ میں ایک خیال سے مقریبا ہم نے پہنچ ہی گئے ہیں سامنے آپ کو مبت نظر آ رہے ہوں گے مسجد کے پی اور دروار شیف کے پی اور منار بھی بیوک تیارت کر رہے ہیں بابا صاحب شیخ علشیوخ زہد علمبیہ خلیفہ آدم تھے خلیفہ آدم تھے مختیار اکاکی گوشی رہاں ترہ لے کے اور یہ آپ کی اولی نشیست جانے کی جس سے آپ پہلے تشریف فرما وہ اس سب سے پہلے یہ وہ ہے اور وہ پرانا آپ پیچھے دیکھتے ہیں لگر خانہ بھی ہے آئیت روار شیف کے اندر چلتے ہیں زیارت کرتے ہیں زیارت کر رہے ہیں حجرہ مبارک حضور مخدوم علی احمد صحابر قلیش شریف حضور علیہ کا اس کے اوپر بڑا خوبصورت گنبر تعمیر کیا گیا اس کی بھی زیارت آپ نے کی یہ حجرہ مبارک کے اوپر یہ تختی لگی ہوئی ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے بڑا خوبصورت اور بڑی خوبصورت یہ بیلڈنگ اس پر تعمیر شد ہے آئیے آپ اندر سے بھی زیارت کرواتے ہیں بڑا خوبصورت بڑا خوبصورت پیچھے ہے ولولی آگے ہے علی پیچھے ہے ولولی آگے ہے علی نبی کے بیرونیم آہا تہری دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ الدین وہ ادھر آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ اور یہ بلکل اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مذہر بہت سارم صلی اللہ علیہ مزار اکتہ سار اس کو بڑا خوبصورت ہے ملیہ مسجد اولیہ کافی قدیم مسجد یہ آپ کے مرکد امبر کی بلکل ساتھ واقع ہے اور بڑی خوبصورتی سے اس کی باہت بھی کنسٹرکشن کی گئی ہے بڑا خوبصورت اس کا انسل بڑا پیار ہے اندر بھی یہ محصر سی مسجد ہے جہاں پہ ظاہرین نوافل بغیرہ اطا کرتے ہیں دربارِ آلیہ کا گیٹ ہے تو مرکدی جہاں پہ آپ کا مرکد انور ہے آپ کو اندر صرف زیارت کروڑتے ہیں کنسٹرکشن کی ویسے اور لوگ ڈاؤن کی ویسے یہ ایریاں زند کر دیئے گئے ہمارا ویزٹ دربارِ آلیہ بابا فیض دن مسعود دنشک رہتر علیہ جو کہ حضور خواجہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پوشی رہتر علیہ کے خلیفہ آدم ہیں ان کے مزار اکتس کی ہم نے زیارت کی آپ کو بھی کروائی اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئیے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں شیئر کریں دیتے ہیں صدا سابر کلیر